السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اسلام کے بارے میں غلط وساوز کا علاج بتائیں میں بہت پریشان ہوں میرے دل میں اکثر یہ آتا ہے کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے جیسے کہ مرنے کے بعد کی زندگی مگر میرا دل یہ نہیں کہتا بلکہ صرف ذہن میں اس طرح کا خیال آتا ہے براہ کرم جواب دیں میں بہت شبے میں ہوں براہ کرم جواب دیں ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی اور ہماری بہنیں ایسی ہیں جن کے معنی میں اس طرح کے خیالات آتے ہیں اسلام کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول کے بارے میں قرآن کے بارے میں آخرت کے بارے میں شیطانی وسوسے آتے ہیں اور ہم لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار کہیں میں ایمان سے تو نہیں نکل گیا مجھے گناہ تو نہیں ملے گا کہیں میں اسلام سے تو نہیں خارج ہو جاؤں گا تو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اسلام کے بارے میں اس طرح کے خیالات آنا اس طرح کے وسوسے آنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اکرام کو بھی اس طرح کے خیالات آتے تھے حضرت ابو حریرہ روی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ صحابہ اکرام آئے اور آگر آردی کیا یا رسول اللہ ہمارے دلوں میں وسوسے آتے ہیں غلط غلط خیالات آتے ہیں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں جن کو ہم بیان کرنا بہت برا سمجھتے ہیں ہم ان کو بیان تک نہیں کر سکتے اتنے برے برے خیالات آتے ہیں تو پتہ ہے حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تمہیں واقعی ایسے خیالات آتے ہیں صحابہ اکرام آردی کیا یا رسول اللہ بلکل ہمیں ایسے خیالات آتے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ کھلا ہوا ایمان ہے تو اسی لئے پریشان ہونے کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے اسی طرح سے ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے حضرت ابو حریرہ رفی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ تم میں سے بعض آدمیوں کے پاس شیطان آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے پیدا کیا فلان چیز کو کس نے پیدا کیا ایسے خیالات وہ مائنڈ میں ڈالتا ہے اور پھر ایسے خیالات اور بڑھاتا ہے وہ دیری دیری فلان چیز کو کس نے بنایا فلان چیز کو کس نے بنایا اور اللہ پر جا کے روک دیتا ہے پھر مائنڈ میں خیال وسوسہ ڈالتا ہے ہمارے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا تو حضرت نے فرمایا کہ شیطان بعض آدمیوں کے پاس آتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ فلان چیز فلان چیز کو کس نے پیدا کیا یہاں تک کہ وہ پھر یہ کہتا ہے کہ تیرے پروردگار کو کس نے پیدا کیا ایسا خیال آتا ہے بعض دفعہ ہم لوگوں کے معنی میں آتا ہے نا کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا اس کا بھی الحضور نے بیان فرمایا کیا فرمایا جب نوبت یہاں تک آ جائے حضور نے فرمایا جب اس طرح کے خیالات معنی میں آنے لگیں تو اس کو چاہیے کہ اللہ تعالی سے پناہ مانگے اور اس سلسلے کو ختم کر دے یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں ٹھیک ہے آگے اس کا علاج بھی بتایا ہے ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ایسے وسوسوں کا ایسے شیطانی خیالات کا علاج بھی بتایا ہے کہ جب شیطان اس طرح کا وسوسہ پیدا کرے ایسے الٹے سیدھے خیالات اسلام کے بارے میں اللہ کے بارے میں آئے تو آدمی کو چاہیے کہ سورہ اخلاص پڑھے یہ تین مرتبہ پڑھ کر اپنی لیفٹ سائٹ پر آپ کو تھوکنا ہے تھکتکانا ہے اور اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لینا ہے اگر آپ کو اس ٹائپ کے غلط غلط خیالات آتے ہیں ٹھیک ہے اور مائنڈ کو آپ اس طرف نہ لے جائیں اس میں غور و فکر نہ کریں اس ٹائپ کے جب خیالات آئیں تو اپنے مائنڈ کو دوسرے کام میں لگائیں ٹھیک ہے نا اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی علاج بتایا گیا ہے کہ جب اس ٹائپ کے خیالات آئیں اس ٹائپ کے وسوسے آئیں مائنڈ میں تو ہم اپنی زبان سے یہ کہہ لیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیا زور سے کہیں آپ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیا مالی جی آپ بیٹھے ہوئے خیالات آ رہے ہیں تو آپ اگر سب کے بیچ میں بیٹھے ہوئے تو بس مو سے کہہ لیں اقرار کر لیں کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائیا اور اگر آپ تنہائی میں بیٹھے ہوئے تو اچھے طریقے سے آواز سے کہیں میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لاتا ہوں اور یہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر لیفٹ سائیڈ میں تھکتکائیں اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں اور بعض علماء نے یہ بھی علاج اس کا بتایا ہے کہ جن لوگوں کو خیالات آتے ہیں مثال کے طور پر ہم لیٹتے ہیں سونے جاتے ہیں تب یہ خیالات آتے ہیں تو جب ہم لیٹے ہوئے ہونا تو خیالات آنے لگیں تو ہم اس جگہ کو بدل لیں یعنی کروٹ بدل لیں اور یہی ساری چیزیں جو پڑھنے کی ہیں ان کو پڑھیں یا اگر آپ کسی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس جگہ کو بدل لیں مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہوئے تھے ایک روم میں تو اس روم کو چھوڑ کے آپ دوسرے روم میں چلے جائیں یا اگر آپ فری بیٹھے ہوئے تو کسی کام میں لگ جائیں مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس طرف سے مائنڈ ہٹانے کی کوشش کریں جب اس ٹیپ کے خیالات آئیں اللہ کے بارے میں قرآن حدیث کے بارے میں آخرت کے بارے میں تو اپنے مائنڈ کو آپ دوسری جگہ پہ لگائیں یہ نہیں کہ وہ خیالات آ رہے ہیں اب آپ ان خیالات میں اور گھس رہیں نہیں بلکہ آپ یہ عمل کریں جو میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی حدیث شریف میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی اور حدیث شریف میں جو علاج بیان کیا گیا ہے کہ تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اپنے لیفٹ سائیڈ آپ تھکتکاؤ اور اللہ کی پناہ چاہو اعوذ باللہ من شیطان الرجیم پڑھ لو یا پھر جو ہے آمنت باللہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے یہ کہلو اور اس کے علاوہ علماء نے یہ بھی علاج لکھا ہے کہ آپ اپنی سائیڈ چینج کر لیں لیکن اپنے مائن کو آپ اس طرف نہ لے جائیں اگر آپ کا مائن ادھر جا بھی رہا ہو تو اپنے مائن کو آپ ادھر سے ہٹائیں یہ اس کا سب سے مضبوط علاج ہے اب یہ ہے کہ آپ مائن کو ادھر ہی ہلگا رہے ہیں شیطان جو وسوسے لے کے آ رہا ہے آپ مائن کو ادھر اور لے جا رہے ہیں اور اندر تک جا رہے ہیں وہ جو بھی خیالات لے کے آ رہا ہے اس میں غور و فکر کر رہے ہیں جو خیالات ہم خود نہیں لے کر آ رہے ہوتے ہیں بلکہ خود وہ خیالات آ رہے ہوتے ہیں ہم تو چاہتے ہیں خیالات نہ ہیں لیکن وہ شیطان کی طرف سے آ رہے ہوتے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے اور اسلام سے خارج نہیں ہوتے ہیں اور نہ اس پر کوئی گناہ ہے بلکہ حضور نے تو فرمایا کہ یہ تو کھلے ہوئے ایمان کی علامت ہے تو امید کرتا ہوں اب جو آپ کی پریشانی تھی وہ کم ہو گئی ہوگی اور جو وسوسوں کی وجہ سے آپ پریشان تھے وہ پریشانی بھی دور ہوگی اس کلپ کو شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں اور جو علاج بتایا گیا ہے اس پر عمل کیجئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ